اور وہ لوگ جو پہاڑوں میں بیٹھ کے اور ان لوگوں کے لئے میسیج ہے جو لوگوں کو گمرہ کرتے ہیں عالم بن کے سیاسی گروہ بن کے اور پتہ نہیں کیا کیا بن کے ہمارے لوگوں کے گلے کاٹنے کے بعد ان کے چانتیوں پہ ان کے سر رکھ کے دیوار پہ لکھا جاتا تھا کہ کوئی مائی کا لال اس کو ہاتھ لگائے گا تو اس کے ساتھ یہ عمل ہوگا میرے لوگوں کے میرے بزرگوں کے میری بنیاد کے میرے پاکستانیوں کے جسم کو کتے چوے پلیاں کھاتے تھے اور یہ مداری اور یہ سیاسی عالم اور یہ جادوگر اس وقت خاموش تمشائی بنے تھے ہماری ماں و بہن و بچوں کی راشیں چاہے وہ سڑکوں پہ ہوں چاہے کھیتوں میں کلیانوں میں چاہے گھروں میں ہوں تو یہ کتے ان کا گوشت کھاتے ہیں ان کتوں کو جو پاکستان کی ماں و بینوں و بیٹیوں کوئی پشتونوں کی دانتوں کا خون لگے ہیں اور وہ اب جدر بھی بنی آدم دیکھتے ہیں ان کے پیچھے پڑتے ہیں اے بدبختو تم لوگ سوتے رہے اور ایک شخص تھا جو پاکستان کے کونے کونے میں اور اقوام عالم میں ایک ہی آواز اٹھاتا رہا کہ طاقت کے ذریعے تم نہ ان کو دھرا سکتے ہو نہ ان کو چھکا سکتے ہو اور نہ تمہارا یہ کام کبھی کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ ایبانوں کے علاوہ دنیا کے ان ملکوں کے بیچ میں جو موورز ان شیکرز ہیں ان کو بتایا گیا کہ انسانیت کی تظلیر مت کرو ایک شخص کے لیے ہاو کینیو جسٹیفائے کہ پورے گاؤں کو آپ پہ سمار کر دو تم لوگ کدھر تھے تم لوگ کہا تھے یہی عمران خان تھا اور میرے بھائی اور بہنوں اسی طرح سوات میں سوات میں آئی ڈی پیز انپریسیڈنٹڈ ٹرمیلوجیز ان کنٹیمپرری ہسٹری انٹیڈیوز ہوئے آئی ڈی پیز میں سوات کی ایک کہانی ہے ایک بزرگ اپنی بچی کے ساتھ بچیوں کے ساتھ چارہ اور بی بی سی کا نمائندہ پوچھتے ہیں ان سے بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا کیفیت ہے میرے پاکستانیوں آج ان کو بتا دیں جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ان مداریوں اور ان ظالموں اور ان ٹکیتوں کے چکر میں پسے ہوئے ہیں بزرگوں نے کہا کہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے میں اپنا گھر اپنی عزت داموز جھوڑایا اپنی بچیاں بیٹیاں بے اندھیرے میں اور مردوں کے بیچ میں راو روڈ پہ نکال نکال آیا میرے ماں باپ کے کبرستان ابائی کبرستان میرے پیچھے رہ گیا ڈنگر مال مویشی میرے امی موویبل ایسٹس موویبل ایسٹس سب پیچھے رہ گئے تو میرے پاس مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں اور میرے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کا مجھے کوئی نہیں پتا لیکن پاکستانی اگلا جملہ جو اس نے کہا کہ مجھے سس سے زیادہ تکلیف اس کی ہے کہ میری چودہ پندرہ سال کی بیٹی ہے جو پولی ازدہ آف ہے اس کا واپائج ہے وہ نہیں چل سکتی اس کو میں نے ایک کمرے میں ایک گڑا رکھا ایک پانی کا لوٹا رکھا اور دروازہ بند کر کے اللہ کے آسرے پہ چھوڑائے ہوں میری بیٹی کا کیا حال ہوگا ان سالموں نے قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا یہ سالم ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان اور پاکستان کے خلاف فیصلے کرتے رہے اب ایک شخص ایک شجاعت والا ایک کردار والا اور ہم سب کا یہ ایوان ہے کہ فلسفہ حسین شہادت ہماری زندگی کا میور اور مقصد ہے ظالم کے آگے کھڑے ہونا یہ ہمارے لئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور یتیمہ و ناداروں مشکینوں بے آترہوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ ہمارے لئے دین اسلام کی بنیاد ہے تم عمران خان کو ڈرانے نکلے ہو تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ عمران خان ڈیر جائے گا عمران خان گبرا جائے گا انشاءاللہ بیست اللہ یاد رکھیں عمران خان کی نہ کبھی قیمت لگی نہ کبھی کوئی قیمت لگا سکتا ہے عمران خان کے ساتھ بہت سارے لوگ اس کاروان کا حصہ ہیں یاد رکھیں غزوہ فدر میں غزوہ اوہد میں تمام غزوات میں امام الانبیاء خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سینے مبارک گواہدے لے کے چلتے تھے پیچھے نہیں رہتے تھے عمران خان کی ٹیم ایسی ہے میرے اس رب کی قسم سب کچھ رب کے پاس ہے انسان کے پاس کچھ نہیں عمران خان کی ایسی ٹیم ہے کہ ہم وزارتوں کے لیے نہیں آئے ہم عوضوں کے لیے نہیں آئے عمران خان جان چاہے تو اپنے بچوں سمیت سب کچھ قربان کر کے عمران خان کو کرے گے انشاءاللہ بیزللہ یہ ہمارا ایمان ہے اور آج یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ عمران خان کی کان میں کوئی کسر کسر کرے عمران خان خود مہتاج ہے دینے والا رب ہے رب جب رب راضی ہو تو تمام فیصلے اللہ ایسے کرتا ہے کہ پھر اندیر روشتیوں میں بدل جائیں آج یہ قوم آزادی کی طرف ایک ریاست جو آپ کسی کے کنٹرول میں نہیں پاکستان کی کھنٹرول ہے پاکستان پاکستان and only in peace we will not become a soldier or a subservient to any power we need to be treated equally on equal terms we will respect you on the basis of humility but if you want to undermine Pakistan then Pakistan has a resilient nation Pakistan has the ability to compete with the best of the best یہ قوم یاد رکھیں آپ کے پاس یہ جو لا الہ اللہ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ جو آپ کی نظمت ہے یاد رکھیں انبیاء اکرام کنہوں نے خواہش کی رب نے کس کی قبول کی اوہ میرے بھائیو never ever compromise on Pakistan and in the end آج the message is very simple and clear میری تربیت ایسے نہیں ہوئی میں کسی کی نقل نہیں اتارتا کسی کی تذہیق نہیں کرتا لیکن ان کے لئے message ہے خدا کے لئے ہم میں یہ اخلاقی جرت ہے اور ہم میں اللہ سے ہونے کا یقین اور امام امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسے ہونے کا یقین ہے اس دردی ماہ کے لئے آج ہلفن آپ سے کہتا ہوں آٹھ سال پانچ چھے ماہ سے میں نے چار وفا کی وزارتیں میں آج آپ کو ہلفن کہتا ہوں کہ ہم کرپشد حرام کو ایک تکے کو بتا ہے کیا سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے اپنی ماہ سے نکاح کرنا ہو وہ لوگ جو قوم کا مال کھاتے رہے ان کے لئے message ہے کہ آئے پاکستانی قوم کے سامنے کھڑے ہوں کہ میرا ڈیڈر حرام نہیں کرتا یا میں نے حرام نہیں کیا لوٹ باہر کے بزار گرم کرنے والوں come and now you will face the music you will now realize کہ میرے قوم کے جوانوں اور بہنوں اور بہنوں اور بزرگوں مسجد بدارس خان کاؤں امام بار گاؤں اس ریاست کیعظت اور ناموز کے سعودے کرنے والوں کی آج رب زلجلال سے وہ دن آگیا ہے اب overseas آپ کون سنگ heroes کہتے ہیں آپ کا role exemplary ہے you have become the pride of Pakistan in every nook and corner of the globe you have made the whole realize that if you want to gauge Pakistan gauge the overseas community of Pakistan you have proved to them that you have no competitor you have you have competed with the best of the best and you have delivered and that's why you are here and we are honoring you in the end and long live you man long live overseas and kishwiri Pakistan long live my leader and Pakistan is the reality and Imran Khan is the reality Pakistan Imran Khan overseas Pakistan he always always live and live and and and